پیچھے سے شروع کرو تو رب بخفہ کبھر بنتا ہے یہ واحد آیت ہے قرآن جو ادھر سے بھی رب بخفہ کبھر ہے ادھر سے بھی رب بخفہ کبھر ہے یہ تاقید کے لئے کہ اب تو میرے نغمے کا میری بڑائی کے بول بول لوگوں کے دلوں میں جو پتھر کھس چکے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے تو میرے نبی نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے میرے آرام کے دن گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پیغام سناؤں میری کون سنے گا میں کس کو سناؤں من ادعو ومن یستجیب تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انتا اول من تدعو وانا اول من استجیب آپ سب سے پہلے دعوت دیں میں سب سے پہلے قبول کرتے ہوں دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے کتنی مشکتوں سے گزرے اہے اہت کی جنگ میں جب اتبہ من ابی وقاس نے پتھر مارا جو یہاں لگا ناکری زخمی ہو گیا دان بھی ٹوٹ گئے تو آپ پیچھے گرے تو ابو عامر خزرج کا ایک عوث کا ایک فاسق تھا جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن عبائی تھا سردار بننے والا تو عوث میں ابو عامر تھا سردار بننے والا تو وہ بھی منافق ہو گیا تو اس نے کھڑے کھو دے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے تو اس کھڑے میں آپ گرے اور یہ جگہ کھڑے کے کنارے کے ساتھ لگی تو آپ غش کھا بے غش ہو گئے تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے عمر تھے طلح تھے زبیر تھے علی تھے اور عبادہ بن سامت تھے ابو دوجانہ تھے یہ ساد بن ربی تھے نومان بن حارسہ تھے یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے تو تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا کریں تو آپ نے کہا اللہم مہد قومی فینہم لا یحلم یا اللہ میری قوم کو معاف کر لے انہیں میرا پتہ نہیں ہے اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیئے چاروں طرف سے گھیرے میں آگئے اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے یہاں تک کہ ہمیشہ کے لئے ان کا ہاتھ یہ شد ہو گیا اور معذور ہو گیا اور قطادہ بن نومان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے تو ایک تیر آکے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی تو انہوں نے ایسے مو موڑا اللہ کے نبی کے طرف اور رونے لے گئے یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے وہ کہنے لے گا جی مجھے دونوں چاہیں آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے میری نئی نئی شادی ہوئی ہے میری بیوی ہم کو بھرا لگے تو آپ نے اس کی وہ کیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اللہم مجھے لہا احسان عین ہے یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر رہے تو وہ جب آنکھیں پھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے آگے دیکھا سمندر پیچھے دیکھا فیرون تو کہنے لے کہ قولہ اصحاب و موسیٰ اِنَّا پھر لام پھر مفعول کا سیغہ اِنَّا لَمُدْرَقُون اس کو میں اپنی زبان میں کہوں موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں حارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا تو انہوں نے کہا اللہ تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں لیکن اِنَّا مَعِيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ اللہ مجھے میرے ساتھ ہے راستہ دیکھا ہائے اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے آپ اپنے پنجوں کے بیل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لیں تو پھر آپ نے فرما لگا یا باپ بکر اُو بکر کیا ہوا ہے کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کہ یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے اور جب میں جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آکے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے میرے اوپر آئے اور پھر جب غار سور پر پہنچے جبل سور تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے اوگر نے کندے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ تیہ کیا اوپر لے گئے آپ کو باہر بٹھایا سارے سراخ بند کیے اور اس کے بعد سراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا اس کو پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر اس کے بعد سراخ زیادہ تھے کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کیے ایک جس میں سامپ تھا وہاں اپنی ایڈی کو رکھ دیا کہا مرحبن یا رسول اللہ آپ اندر آئے تو اندھیرہ تھا آپ کو پتہ نہیں چلا جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی اہو بکر مالک یہ کیا ہوا ہے تیرا امامہ کی در ہے تیرا کرتا کی در ہے تو کہا یا رسول اللہ یہ سراخ تھے مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سراخ بند کی ہیں تو ایک دم میرے نبی رونے لگے وہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتے تو ایک دم جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمال کا سے لڑو ان کا اذہب انتا وربوک فا قاتلہ تو جا تیرا رب جائے ہم نہیں لڑتے اور بدر کے لئے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے تو مقداد ابن اسود نے کہا اذہ اللہ نقولوک ما قالت بنو اسرائیل اذہب انتا وربوک فا قاتلہ بل نقاتلو عمامکا وخلفکا وان یمینکا وان شمالکا یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور تو تیرا رب لڑے ہم آپ کے آگے لڑیں گے پیشے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا آگے پتھر کے بجھ کی پوجہ ہو رہی ہے یا موسیٰ اجعلنا الہن کمالہم آلہا یا موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا یہ بنو اسرائیل ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن اور ابو بکر صدیق آوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آسو ماتھے پہ گرتے ہیں وَا خَلِيلًا وَا صَفِيَّا وَا نَبِيَّا اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فعاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں جو کہے گا اللہ کا رسول فوتو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا وہ اللہ کے پاس گئے ہیں وہ واپس آئیں گے تو وہ بکر ممبر پر آئے ہیں کہا عمر اقعد اقعد کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد اللیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیات کے لئے الگ لاؤز ہے کھڑے کے لئے اقعد لیٹے ہوئے کے لئے اجلس عمر اقعد کہا نہیں نہیں بیٹھوں گا تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے ممبر پر آئے ایوہا الناس من کانا یعبد محمد فإن محمد قدوان جو محمد کی پوجہ کرسے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلالیا ان کا انتقال ہو گیا ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حیون لا یمود اور جو ایک اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے موت سے پاک میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کی جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نظرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا اس لئے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دئیے گئے کلن وعد اللہ الحسنہ اس میں سابقین بھی اور لاہقین بھی سب کے لئے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے ایک امت تیار کی ایک امت تیار کی سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی تھوڑی سی ایک جگہ سے تھوڑی سی ایک جگہ سے اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی اور نماز کے بعد کہنے لگے لَقَدْ شَغْنِيَ الْجِحَادُ وَنِي الْقُرْآنُ بھئی معاف کرنا جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا لیکن بنے کیا وہ بنے کیا موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارسہ ہوگا یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن نبی طالب ہوگا یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گئے یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا ایک یہودی سن رہا تھا کہنے لگا اعترائتہ گئے یہ گئے یہ انہیں زندہ آتے اور وہاں ایک لاکھ رومی اور تین ہزار صحابہ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے اللہ کا نبی نے کہا پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا گوشت کی بوٹی نوچ رہی تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ تو انہوں نے وہیں پھینکا پہلے دو درویش تھے فقیر تھے یہ بڑے مالدار تھے پہلے دو مہاجر تھے یہ انساری تھے چار بیویاں تھیں باغات تھے غلام تھے فَتَرَدَّدَ بَعْدَ تَرَدُدَ تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو تین طلاق باغات کا خیال ہے سارے صدقہ غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد اقسمتو یا نفس لتنزلن کارہتن اولتو تاوعن ان اجلبن ناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ اتا لما قد گنت مطمئن حل انت اللہ نطفتن فی شنہ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گئے زندگی گزارتے ہوئے چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو گئی اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے اور پھر آپ خاموش ہوئے تھوڑی دیر کے لئے انسار کہنے لگے کہ ہماری اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے کیوں رک گئے دونوں کی دفعہ تو فوراں فرمایا اب کیوں رک گئے پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةِ تو انسار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی اس لئے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی اب جھنڈا گر گیا ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا کون لے گا یہ جھنڈا انہوں نے کہا تو لے بدری صحابی ہے تو لے گا نہیں میرے بس کا نہیں ہے کسی نے آواز دی خالد کو دو خالد کی پہلی جنگ تھی سلحہ دیویہ کے بعد ایمان لائے اور ان کی پہلی جنگ تھی وہ فرمانے لگے میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں کسی اور کو جھنڈا دو کہا نہیں سب نے کہا بس خالد خالد انہوں نے ایک آدم جھنڈا لیا دودھ یوں تلوار کو جب اٹھایا نہ تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ صیفا من صیوفہی اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نعم سے باہر نکالا ہے اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا نو تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دشل پھیل گئے خالد ابن ولید کی یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے ایک امت منائی تھی یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان اکرمہ بن ابی جہل حارس بن حشام سحیل ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت بلال آگئے کہنے کے اب لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ پھر حضرت ہمار آئے اب انہ کا اب لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ پھر حضرت سحیب آئے اب انہ کا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ پھر حضرت مقداد آئے اب انہ کا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جاؤ بیٹھے مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا تو یہ غصے سے باہر نکل آئے اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے تو سیلم نے عمر کہنے لگے صحیح کیا ہے وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں فتح مکہ پھر کیا ہوگا تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں دیکھنا کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو چار سو قریشی سردار مکہ سے نکلے چار سو اور حارس ابن حشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں اتنے ہر دل عزیز تھے جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا وہ سب رو رہے تھے بچے بچیاں مرد عورت تو حارس ابن حشام کھڑے ہو گئے کہ لیں کہ یا اہل مکہ اے اہل مکہ اللہ کی ذات کی قسم مکہ سے محبوب کوئی شہر نہیں تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں لیکن ایک دعی نے آواز لگائی اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکہ کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر رہیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا عجر بھی نہیں پاسکتے تم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں تو یہ سارے سرداران تشریف لائے اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی اس میں شرکت کی اس میں فتح ہوئی پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے نو دن ہی یہ جنگ چلتی رہی کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کی خیموں تک آگئے اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آگئے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا کہا من یبائیونی علی الموت یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا تو حضرت خالد ابن ولید اور اکرمہ رشتے دار ہیں تو خالد ابن ولید انہوں کیسے ہاتھ پکڑ لیا نہ 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 ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا تو انہوں نے کہا الہی کان نہیں دور ہو جا مجھ میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں تو مجھ سے پہلے ایمان اللہ چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے پیچھے ہڑ جا میرے راستے میں حائل نہ ہو تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے بیعت کی پھر حارس بن حشام سہیل بن عمر زرار بن اوزر ابو سفیان بن حرب ان سارے سرداروں نے بیعت کی اور سب نے اپنے خود لوہی کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے وہ سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا اور جب روم کے قدم اخڑ گئے تو خالد مولید فوراں بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں ایک مغزومی ہے نا دونوں تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور موں میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا تو ان کی آنکھیں کھولی کر قول کہ میں خالد ہوں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کہ اکررعین اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اللہ نے فتح دی کہ اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے اور جاں نکل گئے تو حضرت خالدن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آگئے عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے بکارتے تھے اور جب اچھے محول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے بکارتے تھے تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کل لازع مبن الحنتما اللہ نستشہد حنتما حضرت عمر کی ماں کا نام ہے حنتما کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان پوربان نہیں کی یہ میرے نبی کی محنت کا سمرہ ہے یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہیں یہ خانکہیں اسی کا سلسلہ ہیں یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتے اہلاللہ کی تربیت میں رہو ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو تبلیغ میں وقت لگاؤ مجاہدے سے انسان میں جلا 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 پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے تو نیت کرتے ہو سارے چند باتیں کہتا ہوں اپنے اس محول میں غیبت کسی کے نہ کرو نہ کرو نہ سنو غیبت اشد من الزنا غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے غیبت نہ کرو کسی کے کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں یہ محروم ہو جائیں گے یہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر پائیں گے تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کازی ایسانہ مجھ شوجہ باتی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر تھے تو میرے والد صاحب سے بڑا ان کا گہرہ تعلق تھا تو ہمارے گھر آتے تھے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں تو ناکس کا سیغہ ہوں کازی تو ویسی بھی میں ناکس تھا مجھے اتنا پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا اور ایک طالب علم تھا جو بہت قابل تھا اور وہ استاد پہ ایسا اشکال کرتا کہ استاد کو جواب نہیں آتا تھا تو پھر وہ ہنس پڑھتا تھا تو ایک دن استاد نے دکھی ہو کر کہا جا تو بھینسیں چرائے گا اور ایک دفعہ میرے استاد اٹھے تو ان کا جوتہ دور پڑا تھا تو میں بھاگ کے گیا جوتہ اٹھا کے لائے اور ان کے سامنے رکھا کہنے کے بادشاہ تیرے جوتے سیدھے کریں گے انشاءاللہ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اس لڑکے کو میں نے خود بھینسیں چراتے دیکھا میں نے اسے خود بھینسیں چراتے دیکھا اور تحریک ختم نبوت میں جب قاضی صاحب کو چونکہ یہ تحریک کے سر امیر تھے جب ان کو بلایا گیا تو جنرل آزم تھا گورنر پنجاب کا جو بھی بات چیت ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی تھی جب اٹھے تو ان کے جوتے کالین سے پرے پڑے تھے تو جنرل آزم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے اٹھا کے لاکے آپ کے سامنے رکھے تو قاضی صاحب رونے لکھے تو انہیں کہا حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ نہیں ایک بات یاد آئیے اپنے استاد کی آج اس کو زندہ ہوتا دیکھ رہا ہوں تو اس پر رونا آیا ہے اپنے استادوں کی ریبت نہ کرو ان کی برائی نہ دیکھو وہ آنکھیں بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی اپنے عیب دیکھو دوسروں کی خوبیاں دیکھو ایک آپ میں ریبت نہ ہو کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی اب بچے ہیں جوان ہیں ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو اور اس کی بول چال بند ہو تو ایسے دل کے اوپر تالے نہ لگاؤ اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کرتا اور اس کے سینے سے لگ جاؤ تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے اور پہلی تکبیر اولہ کی کوشش کرو تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو اب جوان ہیں تحجد کی پابندی کرو بڑی پرانی بات ہے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیہ دیافتہ نیاجی نیواتی تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی تو میں ان سے ملنے گیا مجھ سے کہنے لیں گے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہ دو نفل پڑھ لو لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اونقس منہو او زد علیہ ورد للقرآن تردیلا یہ رات کا اٹھنا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطعا و اقوام مقیلا ان لکا فی النہار سرحا طویلا وذکر اسم ربک و تبدل الیہ تبدیلا رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا آپ آپس میں نفرت نہ ہو آپس میں نفرت نہ ہو آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو پھر چاہے تمہارے کچھے پچھے سبق بھی ہوں گے جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچھا پکا نہیں دیکھتا پھر اسے قبول کرتا ہے مولنہ تعالیٰ شہعب بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑا تھا صرف مشکات تک پڑا تھا تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا اس جیسے تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں ہے اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھ ہوئے ہو یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا ہمارے استاد مولنہ زفر صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے ٹھنگی میں ان کا مدرسہ تھا جامعہ خالد بن ولید تو بچوں آپس کی محبت سے رہو اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو مولنہ منظور صاحب آپ کے بہت بڑے موسین اور ہمارے ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے تو ان کی دل سے محبت کرو یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی ہیں محبت سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں یہ ٹیلی فون نہیں دو ایسے کرتے ہیں یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے ہے کہ نہیں ہے سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے یہ وہ فون ہے ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا کسی کی دعا لگ جائے گی ایک دفعہ واقعہ سنا کے میں بس کرتا ہوں میں مدرسے کا امیر تھا رائمین میں تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولنہ احسان صاحب جو آج کال بہت علیل ہیں تو میں برامدے میں کھڑا تھا سردیوں کے دن تھے تو مولنہ عبد الرمان صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے سب سے شفیق وہ برامدے میں ان کا بستر ہوتا تھا مولا احمد بٹلا وہ تو انہوں نے کروٹ بدریہ رکھیا ہائے زور سے تو احمد بٹلا صاحب فرمانے لگے مولی صاحب خیریت ہے کیا ہوا کہنے کے سر میں بڑا درد تھے تو اس وقت رائمین میں تھرماؤس رکھنا جرم تھا تو دو تین لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا تو مجھے پتا تھا تو میں اس وقت اڑکے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرماؤس تھا اور میں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی سردیوں کا زمانہ تھا مولانا تشریف لائے ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا کوئی کارگزاری سنائی وہ اندر گئے میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی یہ بہتر تہتر کی بات ہے جب کوئی بازار نہیں تھا دو تین صرف چھوٹے چھوٹے ہوتل تھے اور دس بجنے والے تھے اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا میں نے کہا یا اللہ چائے بھی مل جائے اور سردرف کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوتل بند ایک ہوتل بند تھا لیکن تھوڑا سا کی وارڈ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرہوم اس کا ہوتل تھا میں اندر گیا میں نے کہا بھائی انور چائے چائی ہے بھائی میں تو تھکا تھک گیا ان سارا دن تو خود بنا لے تو وہ سٹو بھوتا تھا ہوا والا وہ میں نے چائے بنائی تھرموس میں ڈالی میں نے کہا کوئی سردرف کی گولی ہے تیرے پاس اب چائے کے کھوکھے پر کھوکھا سردرف کی گولی کا کیا کام ہے کہ نہ کہا وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس سردرف کی گولی تھی جیسے آج کل پینا ڈال ہے وہ ساری ڈان پڑی تھی میں نے کہا لائے بھائی آج کام بن جائے میں نے وہ لی اور تول لگائی اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی مجھے دیکھا کیا بات میں نے کہا یہ چائے ہے یہ گولی ہے آپ کھا لیں آپ کے سر میں تف تو ان کے موں سے کلوات نکلیں اس کا میں سمرہ ہوں اپنی ذات میں کشنی میرے استاد کی دعا مجھے لگی ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی بڑھ بڑھاتے الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لئے دعا فرما رہے تھے تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع مل تو ان کے موں سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائے تو سارے بچے اس کی نیت کرو اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو آپس میں پیار محبت سے رہو نیت کرتے ہیں نصار اللہمہ لکل اوہ نکاہ ہے لاؤ گئے مفتی امجد کی بیٹی کا نکائے ہوئے اللہ الرحمن الرحیم یا ایوان ناسو انہا خلقناکم اندکرن و انسا وجعلناکم شعوب و مقبائل تعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آزم النکاہ برکتا ایسر امعونا جی بیڑا عسامہ آئیشہ سید آئیشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضاق کے نکامے دیا قبول ہے قبول ہے بڑے صور نال بولے ہمارا ایک ذمہ دار دوست تھا اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈیکٹر لگ گیا بس میں تو کنڈیکٹر کا گام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاجی آن دیو استاجی جان دیو استاجی کٹ لو موڑ لیو اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولی صاحب نے اس سے کہا میں پھر جا بات تو کرنے دے تو مولی صاحب نے اس سے کہا فلان فلان کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی تجھے قبول ہے تو کہتا آن دیو تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کون ہی ماری کہتا جان دیو تو مولی صاحب نے کہا کم آن دیو نا میں بھج مسیح تی وڑے آر نا تسبا کون ہی ماری کہتا جان دیو تو مولی صاحب نے کہا اے آن دیو جان دیو نا تیرے نکاح نہیں ہوگا تو کہا میں نے قبول کیا تو اللہ ورکت دے اللہ ملک الحمد انتا اہلو ہم ہاں 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 اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احساب کیا میں جب پڑھتا تھا تو میرا ساتھ خارجی مطالعہ بہت تھا اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا تو اپنے کتابوں سے فارغ ہو کر خارجی مطالعہ کرتا تھا تو ہمارے ہاں عام معمول نہیں ہے اجازت حدیث کا سند کے سافل اور عالی ہونے کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے عرب میں بہت ہے تو مجھے پتا تھا کہ سند عالی بھی ہوتی ہے سافل بھی ہوتی ہے تو دورے کے آخری دنوں میں میں نے خیال دوڑایا کہ کس سے جا کے اجازت لی جائے تو مولانا ازیر گل رحمت اللہ شیخ الہند کے براہ راست شاگر تھے تو وہ رہتے تھے سخہ پورٹ کے آگے گاؤں تھا تو میں نے رائیونڈ میں ہم جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرتے تھے جب رائیونڈ میں دورہ نہیں تھا مولانا عبداللہ صاحب رائی پوری ان کی وجہ سے ہمیں وہاں بھیجتے تھے تو کوئی لڑکا تیار نہ ہوا میرے ساتھ تو ایک فتح جنگ کا تھا اور ایک بننوں کا میں نے ان سے کہا تمہارا تو گھر بھی ادھر ہے تم تو میرے ساتھ چلو میں نے تو واپس ملتان آنا ہے وہ تیار ہو گئے ہم سخہ کورٹ پہنچے ان کے بیٹے تھے عبدالروف صاحب رحمہ اللہ کپڑے کی دکان تو ہم نے ان سے کہا کہ جی اس طرح ہم آئے ہیں عزازت حدیث کیلئے تو ہنس پڑے کہ لیکن انہوں نے مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والوں کو اجازت نہیں دی تو تم کون ہو تمہیں تو وہ جانتے بھی نہیں وہ دیتے ہی نہیں نراز ہو جاتے ہیں تو مولانا محمد میاں صاحب تھے رحمت اللہ اس میں جامعہ مدنیہ میں تو وہ حضرت شیخ مولانا مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے انہیں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس کو بھی نہیں دی ہم نے کہا یا آپ پھر ہماری ملقات کرا دیں میں کہا چلو ملقات کرا دیتا ہوں تو ہم نے کہا کہ پہلے گئے مسجد میں دو دو نفل پڑھ کے اس کا ثواب مولانا کو ہدیہ کیا مولانا زہربل صاحب کہ یا اللہ ان کا دل نرم کر دے اور یہ ہمارا توفہ ان تک پہنچا دے تو آگئے میں نے دو شخصیتوں کو وجاہت کے لحاظ سے ایسا دیکھا ہے کہ ایسا اور کوئی نہیں دیکھا مولانا زہرگل صاحب سوہ چھے فٹ قد یہ میری دو کلائیاں مل کے ان کی ایک کلائی بنتی تھی اور ایسا نورانی چہرہ آنکھیں چلی گئی تھی دین میں تو مولانا زہرگل جیسی وجیح بارو میں نے نہیں دیکھا وہ دنیا میں اکبر بکٹی جیسا وجیح بندہ میں نے نہیں دیکھا دو دفعہ مجھ سے ملنے گئے تھے یہی تبلیغ کے سلسل تو وہ کہنے لگے کون ہو نابی نہ ہو گئے تھے یہ لٹھی ہاتھ میں تھی تو میں متقلم تھا میں نے کہا جی ہم طلبہ ہیں ریمنٹ سے پڑھا ہے سائیوال میں دورہ کیا ہے اور اب ہم آپ سے اجازت حدیث کے لئے حاضر ہوئے ہیں وہ تو جلال میں آگئے جیسے ان کے بیٹے نے کہا تھا اتنا غصہ ہوئے میں جاہل میرے پاس کے لئے نہیں آئے ہو مجھے کچھ نہیں آتا ایسے آگئے ہو کافی دیر ڈانٹتے رہے اور اس میں ایک بات ان کے موہ سے نکلی بغیر کتاب کے کوئی اجازت نہیں ہوتی ان کو خیال تھا کہ ہم وے لئے آگئے ہیں تو جب ان کا غصہ تھوڑا چا تھنڈا ہوا تو ان کے بیٹے نے ایسے کیا کہ نہیں بولنا میرے دونوں ساتھی ان نے مجھے ایسے کیا ہمت کرو ہمت کرو اب میں دو کشتیوں پہ ہو گئے ان کا بیٹے کہہ رہے ہیں واقعی لگتا تھا یہ ڈانڈا کہیں ہمیں سر پہ نہ مارے تو میں نے کہا حضرت کتاب ہمارے پاس ہے ہم کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمیں اجازت دے دیں اگر اچھا نہ لگے تو ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے کہ شیخ الہند کے شاگرد سے کہ سامنے ہم نے حدیث پڑھیں تو ان کا ڈانڈا یہاں رکھ ہوا تھا یہاں یہاں ایسے تو انہوں نے وہ ڈانڈا وہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ لیا وہ کافی دیر اس قیفیت میں بیٹھے رہے ایک دم کہنے لگے اچھا پڑھو تو میں نے یہ پہلی حدیث جو تھی اِنَّمَ الْآمَارُ بِنْ نِيَاد پہلی حدیث میں نے پڑھی دوسری مولی عبدالودود تھے فوت ہو گئے انہوں نے پڑھی تیسری مولی اسحاق نے پڑھی تو طریقہ ہوتا ہے کہ اول اور آخر پڑھا جاتا ہے تو جب کتاب میں نے لے کے ورق اُلٹنے شروع کی کہ آخری حدیث پڑھوں تو ورق گردانی کی آواز کانوں میں آئی کہلے کہ بس بس کافی ہے کافی ہے میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں لینے ایک شرط ہے میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی تم نے کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں اجازت دی تو ہم نے ان کی موت تک شبائے رکھا پھر ہم نے اعلان کر دیا تو میں آپ سب طلبہ کو دورہ حدیث کے ہوں تو میں کشنی خالی ڈھول ہوں لیکن چلو آپ کی نیکیوں میں میرا حصہ پڑ جائے گا میں آپ کو اس کی اجازت دیتا اللہم لکا الحمد کما انتا اہلو فسلی علا محمد کما انتا اہلو وفالبنا ما انتا اہلو انکا اہل تقوی و اہل المغفرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہم اننا نسألو کعلم نافع ورزکا حلالا طیبا واسع وشفاء من کل لذا اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم و اکرمنا بالتقوی و جملنا بالعافیہ اللہم یسر القرآن بے السنتنا و انتق بهی لساننا اللہم آتنا الحکمت و فصل الخطاب اللہم آتنا حکم و علم اللہم فقہنا فی الدین و علمنا التاغین اللہم آتنا رحمتا من عندک و علمنا من لدن کا علم اللہم آتنا رحمتا من عندک و علمنا من لدن کا علم یا اللہ مولو منظور صاحب نے یہ ایک خوبصورت باگیچہ کو پانی دیا ہے اپنی محنت سے اس کو بہت بڑا گلستان بنا دے اور اسے ہدایت کا سبچشمہ بنا دے اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو ہادی و مہدی بنا دے اور امت کے لیے یہ ہدایت کا نشان بنا دے یا اللہ مولانا کی زندگی میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرما ان کے نواسے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دے جو امت کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یا اللہ ان کی عمر صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو ہر قسم کی جو ضروریات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما اور ہر قسم کی شرور سے محفوظ فرما حاسد کے حسد سے خاص طور پر حفاظت فرما شریر کے شر سے بچا فتین کے فتنے سے بچا ساہر کے سہر سے بچا عینِ لامہ سے بچا عینِ لامہ سے بچا عینِ لامہ سے بچا ہر قسم کی بھلائیاں مقدر فرما